اے کس سلسلے میں آپ موجود ہیں؟ فرص آگے ہو جائیں اچھاکزری صاحب نے کہا کہ مولو صاحب فتوہ دیں اور دکانے اور گدان لوٹ دیں آپ اتفاد کرتے ہیں؟ اس نے پہلے دلیف دیا کہ قرآن نے یہی بولا کہ اگر بو کے حالت میں حرام کہا سکتے ہیں تو دکانوں لوٹ کر کیوں نہیں کہا سکتے ہیں؟ یہ جو لڑکے کو خوبصورو جو لڑکا تھا اس کو جو مروا دیئے زرداری نے اسے جو مروا دیئے کو چور تھا ڈکیٹ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نادر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے شہرہ دستور پر موجود ہوں میرے اکب میں پرائم منسٹر آفیس ہے اور میرے سامنے الیکشن کمیشن کا آفیس ہے یہاں پر گیارہ جماعتوں کا اتحاد پی ڈی ایم یہاں پر آج احتجاج کر رہا ہے اور چیف الیکشن کمیشنر سے مطالبہ کر رہا ہے کہ چھ سال سے بند فارن فنڈنگ کیس کو کھولا جائے یہاں پر تقریریں ہو رہی ہیں مریم بی بی کر رہی ہیں سے پہلے محمود اچکزی نے ایک اور متنازع تقریر کی جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ مولانا فضل الرحمن ایک فتوہ دیں کہ اگر ریاست ناکام ہو جائے تو گودام لوٹ لیے جائیں دکانیں لوٹ لی جائیں یہ سارے معاملات پر یہاں کے لوگ یہاں کے شرکہ یہاں کے عوام یہ جو سادہ لوگ آئے ہیں ان کا کیا کہنا ہے میں چاہوں گا کہ آج ہم اسی میں فوکس رکھتے ہیں اور یہاں پر موجود عام ورکرز چاہے خواتین ہیں میل ہیں بھی میل ہیں ان کی زبانیں جانتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا اچھا صحیح صاحب نے کہا کہ مولانا فتوہ دیں اور دکانیں اور گودام لوٹ لیں آپ اتفاق کرتے ہیں آہ دیکھا عوام بھوکی مر رہی تو کیا کر رہے مام کس کے پیسی جائے عوام تو پھر گودام لوٹیں گے ہم تو کیا کر رہے کہ عوام کے پاس پیسے نہیں ہو کدھر سے لائے دکانوں لوٹ کر کیوں نہیں کہا سکتے آنے کی نائے سرکار دا شاہ نواز جناب شاہ نواز کی تمہیں ہو کلدر سیدہ تو کلدر سیدہ کس وستی آئے ہو یہ ہے جناب اسے بستے آئے میں لا تقیق لوگ کیا بڑھنے پہ نہیں تکی ہو رہا ہے ایتہے جوہا ایک پیسہ بہر ہو آیا با اچھا اون سر صاحب کتاب دے رہے شمجھے ہوں اور اے نے زندگی پیسہ تھے کہ پیسہ ہاں پیسے ہی ہے اس ریل پیجی آئے یہ صاحب کتاب سے لینا ہے ہی ہے کہ 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 میں دنائی صاحب ایکی اسی نے دیکھیں گی لچھے کلمشن کو فیصلہ کر دے کہ گرہ پیسہ کی ہو یا سنواز ہو تو نہیں ہر جناب بریانیو کھا دییا؟ بریانیو کھا دییا اسی دی ہیں، فیالمی نے چنار الیا حمد کرنا تجن دیگے کنو کھونڈ دونے ہیں؟ دنیا پچھے ساتھا کھون ہے میاں پچھے میاں تیما چاہنے لیا؟ میاں جی احتمال حقوقging یاد کرے کیونکہ اس عشق گڑا دیتی شایئے ساتھین کیء پرخ رہی ہو کیdependگہ پروج گے ہو نہیں آپ کیس میں پرخورن اللہ خبریا عن جانا ہے ہاں جی دیکھ لیں ہاں جی کتھے پہنچ گئے ہاں صحیح ہے کہ اے میاں صاحب کہہ سے میں علاج کرا کے آسان تو ہمیں واپس نہیں آنے آج اچھے جڑا علاج انہوں نے شروع پیچھے کیتا ہے نا اے مکمک آیا ہے میاں صاحب سے ہونے ہاں جی دواری صاحب کوئی صاحب لبا رہی اچھا یہ دستو صادو امران خان کہتا ہے سارا حساب دیتا سو صادو پتا ہے سپریم کورٹ میرے ساتھ کمینک ہے تو ہاں جی ہوئی سپریم کورٹ ہے نا وہ جڑا پہلے شروع ہے جاہو ہاں ہاں نہیں ڈائم تو کچھو کچھو کی کر سو بلگواستے ہی نہیں اسی ڈائم تو نہیں جانا نا رہی ہیں وہ سی باس ایتے کسی جنہا پہنڈی مل جائے تو آگئے تو ڈیائم دارے بھی اصل میں اس کی ان کی زیادتی بہت ہے عمران خان کی انہوں نے کہا تھا تب دلی آئے گی سب سے بڑی بات ہے بہن نظیر کے ایتے کیا نام نہیں تھا یہ جو لڑکا مر گیا پتھان کو مروائے گیا زرداری زرداری کی بیٹی کے ساتھ جو چکر تھا اس کا حساب کتاب ہو ہے نہیں وہ زینہ بی بی والا ہوا ہے نہیں یہ بنزی اپنا کیا کہہ زرداری کی بیٹی کس کا چکر تھا یہ جو لڑکے کو خوبصور جو لڑکا تھا اس کو جو مروا دیئے زرداری نے اسے جو مروا دیئے کو چور تھا گیٹ تھا دہشت کر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا زرداری کی بیٹی سے چکر تھا دنیا کیا رہی ہے فیس بک کہہ رہی ہے ہر چیز کہہ رہی ہے آپ نے اپنے قائد کی بیٹی پہ لڑکا رہے ہیں ہم تو بے نظیر کی وجہ سے بہت دیتے ہیں آپ تو دیتے بھی نہیں ہیں بہت دوست بیٹھا ہوتا تو ہم نے یہ کیا پہنے کے ہر نویے بلاوال تبدیلے لائے گا آپ دیکھو سب چھوڑ رہا ہماری نظر کسی جائیں گے آرہا بہا آہا بھا آہا 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 آہاں آہا 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 آہ آہا 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 آہاichi آپ ملک میں انتشار پھیلانے کوشش کرنا پھر یہ کہ جس وقت تک آپ حکومت میں رہیں مرات لیتے رہیں جب تک آپ کے آمدن سے زائد اساسجات پر کوئی سوال نہ پوچھیں ادارے آپ غلام رہیں تب تک آپ کو ملک اچھا لگتا ہے تب تک آپ کو اداروں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جس وقت آپ کے آمدن سے زائد اساسجات پر سوال کیا جاتا ہے اس وقت آپ کو مشکل بہت عوام کو لوٹا ہے اور بہت عوام کو سنیری خواب دکھائے ہیں اور کوئی اس کا آج کا ایک وعدہ اس نے پورا نہیں کیا نوکنیوں کے لیے بھی لوگ کی ضلیل ہو رہے ہیں مگر اتنی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے غریب لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے جو بے گھا رہا ہوں وہ لوگ بہت پریشان ہیں میرا نام عبدالیمان باتہ میں گجرہ والا سے ہوں گجرہ والا سے ہوں کس سلسلے میں آئے پاکستان کے جو سب سے بڑا چور ہے جس نے عوام کو بھدو لگایا اور فراد بنایا ہے اس کی جو چوری پکڑی گئی ہے اور اس سلسلے میں ہم جائیں کٹھے ہوئے ہیں یہ کیس ہے کہ پاکستانی قوم کو سمجھائے نہ دو کیس بلکل صاف اور ساتھ ہے آپ لوگوں کا کام ہے کہ ہاں صاحب نے غیر ملک جو ہیں جو دوسرے موالک ہیں جن میں ہمارے دشمن موالک بھی شامل ہیں ان سے فنڈ لی ہے جو کہ ہمارے آئین میں بلکل بھی قابل قبول نہیں ہے اور یہ کیس چھ سال سے زیرے التواب بڑا ہوا ہے اور اب آگے یہ فارن فنڈی کا کیس الیکشن کمیشن میں لگا ہے اگر میام حمد نواز شریف کو جس ایک کامے کی وجہ سے نہل کیا جا سکتا ہے صرف انہیں اپنے پیٹے سے تنہا نہیں لی اس چیز سے نہل کیا جا سکتا ہے تو ہاں صاحب تو ارب اور بیعہ ہڑپ کر گئے ہیں وہ بھی اپنے محالف ملک انڈیا سے اسرائیل سے امریکہ سے اور پتہ نہیں کس کس ملک آپ سمجھتے ہیں کہ چار سال اس کو ہو گئے ہیں چھ سال عمران خان کے کیس کو ہو گئے ہیں دونوں کا فیصلہ ہو جائے ایک کا فیصلہ ہو جائے زاہر ہے کہ اس کا فیصلہ تو کٹھا ہوگا جو بھی انہیں جو کٹی کٹھا نگلنے ہیں نا اس کو نگل جانا چاہیے جو حق کی بات ہونی چاہیے یہ چھ سال سے اس کے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو اس کے انڈے نکال رہے ہیں اس کی بچے نکال رہے ہیں اس میں سے میرا نام محمد الرحمان ہے میں ایک پاکستانی ہونے کے لحاظ سے میں یہ تشریف لائے ہوں کیونکہ مجھے یہ حق ہے پاکستانی یہ کون سا کیس ہے کیا کون سا کیس ہے جس کی خاطر ہیں کیس جو ہے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ عمران کان سیلیکٹڈ ہے اس کو حکومت نہیں ملنے چاہیے تو اس کو گھر پہ جا چاہتے ہیں نہیں یہ الیکشن کمیشن کے باہر کیوں کھڑے ہیں ایکشن کمیشن کے باہر یہ ساتھ سال کے جو کیس چل رہا ہے کون سا کیس ہے کون سا کیوں کون سا کیوں کون سا کیوں کون سا کیوں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ ہمیں فضول لگے ہیں ہم بھی شکر ملا دے کچھ نہیں اندر ہوتا ہے ہم اندر باہر کر دیں گے